بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے پیارے کلم کارساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خطبت میں نواز محل کا سلام پہنچے ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم جو کوئی سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جائے تو اس کے لوہ حقین کو کیا کرنا چاہیے اور دوران سروس وفات کی صورت میں اس کے لوہ حقین کو کیا کیا واجبات ملتے ہیں کون کون سی مرات ملتی ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے لینے کا تو یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اسے آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ جاننے کو ملے گی اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو چونکہ پہلے سے تیار ہوگے سب سے پہلا کام جو آپ نے یہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ بنوا لینا ہے اندراج کروانا ہے ڈیتھ کا وفات کا اور اس کے بعد ڈیتھ سرٹیفیکیٹ آپ نے بنوا لینا ہے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ بنواتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جو نام ہے فوت ہونے والے ملازم کا اور اس کے سپیلنگ وغیرہ اور شناختی کارڈ نمبر اور تاریخ جو ہے وفات وہ بالکل درست ہونی چاہیے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے اگلا نمبر کہ وفات پانے والے سرکاری ملازم ملازمہ کی جو سروس بک ہے اس کو آپ اپنی کسٹڈی میں لے لیں دفتر سے لے لیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی واجبات آپ کو نہیں ملیں گے اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ بنوانے کے بعد جو ہے نام محکمانہ ایک ڈیتھ نوٹفیکیشن جاری ہوتا ہے وہ آپ جاری کروانے کے لیے محکمہ سے رابطہ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے نا ایک درخواست لکھ لیں بشک اس کے ساتھ جو یونین کونسل کا جاری کردہ جیتھ سرٹیفیکیٹ ہے وہ لف کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جانشینی سرٹیفیکیٹ یا جسے سکسیشن سرٹیفیکیٹ کہتے ہیں یہ بنوانا ہے یہ عدالت سے بھی بنتا ہے اور جو نادرہ ہے نادرہ یہ بھی سکسیشن سرٹیفیکیٹ جو ہے نا یہ بنا کر دیتے ہیں یہ ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو سکسیشن سرٹیفیکیٹ یا ایف آر سی دوسری الفاظ میں فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ اس کے بغیر آپ کو جو ہے وہ پینچن مالی امداد اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ نہیں ملیں گی اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سرکار ملازم ملازمہ کا جو ہے وہ شناختی کارڈ نادرہ سے کینسل کروا لیں ان ایکٹیو کروا لیں اگر اس کو ان ایکٹیو نہیں کروائیں گے خدا نخواستہ دیر ہو جاتی ہے آپ کو پینچن یا دیگر چیزیں ملنے میں تو پھر وہ تنخواہ جو ہے نا ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہو رہے گی بلکہ یہ کور کام یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے تنخواہ بھی ان ایکٹیو کروانی ہے اکاؤنٹ آفیس سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شناختی کارڈ بھی جو ہے وہ منسوخ کروانا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوران سروز وفات کی صورت میں واجبات کی کون کون سی جو ہیں اقسام کون کون سی چیزیں وہ ملیں گی ایک نمبر پہ تو ہے کہ چار مہینے کی تنخواہ ملتی ہے یہ تنخواہ بیوہ کو عدد میں ہونا کی وجہ سے دی جاتی ہے چار مہینے کی تنخواہ اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے جی پی فنڈ فائنل وہ جو ہر مہینے کٹ ہوتی ہوتی رہتی ہے وہ رقم ملے گی اس کے بعد ہے گروپ انشورنس دوران سروز وفات کی صورت میں گروپ انشورنس کی رقم سکیل وائز جو ہے نا وہ دی جاتی ہے اس کو میں اینڈ میں آپ کا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ چارٹ شیئر کرتا ہوں کہ کتنی کتنی سکیل وائز گروپ انشورنس ملتی ہے اس کے بعد ہے مالی امداد financial assistant جس کو کہتے ہیں یہ فوری امداد ایک ہوتی ہے یہ بھی سکیل وائز ہوتی ہے یہ بھی اینڈ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی کتنی ملتی ہے اس کے بعد ہے پوری مہانہ تنخواہ جو ہے نا یہ ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک پوری تنخواہ بیوہ کو یا جو بھی فیملی پینچنر ہوگا اس کو ملتی رہے گی اور اس میں ویسے اضافہ ہوگا جو ایک حاضر سروس ملازم کی تنخواہ میں ہوتا ہے فرض کیا کوئی ملازم پچاس سال کے عمر میں اس کی دورانے سروس وفات ہو جاتی ہے تو اگلے دس سال تک جو فیملی پینچنر ہوگا بیوہ ہو یا کوئی اور ہو تو اس کو دس سال تک پوری تنخواہ ملتی رہے گی اور اس میں ویسے اضافہ ہوگا جیسے ایک حاضر سروس ملازم کی تنخواہ میں ہوتا ہے جب تک کہ ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ نہیں آ جائے گی سرکاری ملازم کی اس دن تک اس کو تنخواہ ملتی رہے گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پینچن اور گریجویٹی وہ ملے گی پینچن چالو ہوگی اس کے بعد ہے نیکس پوائنٹ ساتھویں جو واجبات کی اقسامے سے ساتھویں قسم ہے وہ بناولنٹ فنڈ میں سے مہانہ امداد یہ گستیڈ اور نان گستیڈ کے حساب سے ملتی ہے مہانہ امداد کچھ عرصہ تک اور اس کے بعد ہے کفن دفن گرانٹ یہ ملازمین کے لیے جو گستیڈ ہوں گے اس کے لیے بیس ہزار ہے اور جو نان گستیڈ ہوں گے ان کے لیے بارہ ہزار ہے اسی طرح ایک اور جو بڑا بینیفٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوہ حقین میں سے کسی ایک فرد کی سرکاری ملازمت یہ بیوہ بھی لے سکتی ہے اس کی بیٹی بیٹا ایک فرد جو نا اس کو کریڈ الیون تک جو نا وہ سرکاری ملازمت دی جائے گی اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ چارٹ شیئر کرتا ہوں کہ مالی امداد فینانشل اسسٹنٹ یہ جو ملتی ہے فوری مالی امداد یہ کتنی ہوتی ہے سکیل ایک تچارٹ جو نا وہ سولہ لاکھ روپے جو نا وہ دی جاتی ہے فینانشل اسسٹنٹ سکیل پانچ سے لے کر دس تک انیس لاکھ سکیل گیارہ سے پندرہ تک بائیس لاکھ سکیل سولہ سے سترہ پچیس لاکھ سکیل اٹھارہ تا انیس چونتیس لاکھ روپے اور سکیل بیس تا بائیس چالیس لاکھ روپے یہ اس صورت میں ہے اگر سرکاری ملازم کی دوران سرویس وفات ہو تو پھر اس کو یہ فینانشل اسسٹنٹ ون ٹائم فوری طور پر جو نا وہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ گروپ انشورنس یہ بھی دی جاتی ہے گروپ انشورنس میں سکیل ایک تا چار ڈیل لاکھ روپے ملتا ہے پانچ تا دس دو لاکھ روپے سکیل گیارہ تا پندرہ تین لاکھ سکیل سولہ تا سترہ چار لاکھ پچاس ہزار سکیل اٹھارہ آٹھ لاکھ پچھتر ہزار سکیل نمبر انیس دس لاکھ پچاس ہزار اور سکیل بیس تا بائیس بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے یہ مالی امداد جو ہے نا اس کے علاوہ ہے یہ گروپ انشورنس کی رقم اس کے بعد ہے کفن دفن کی گرانٹ جو ہے نا یہ ملتی ہے گسٹرٹ ملازمین کو بیس ہزار اور نام گسٹرٹ کو بارہ ہزار تو ناظرین گرامی یہ تھی چند چیتا چیتا موٹے موٹے پوائنٹس جو دورانے سروس ملازمین فوت ہوتے ہیں ان کی فیملی کو اور لواحکین کو جو مرات اور واجبات ملتے ہیں تو یہ ان کی تھوڑی سی تفصیل تھی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں